لچھا پراتھا بنایا ہے بہت ہی زبردست قسم کا بہت سارے طریقوں سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی میں کہ کس طرح لچھا پراتھا بنایا ہے آپ دیکھیں کہ لیئرز جو ہیں یہ دیکھیں کس طرح کھل رہی ہیں لیئرز اور یہ اتنا خستہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح ٹوٹ رہا ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کے پراتھے ہیں تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں لچھا پراتھا لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سب سبسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہنسدے مسکراتے خوش حکر رکھوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ایک بہت ہی زبردست مزدار قسم کی ناشتے کی ریسپی ہے اور وہ ہے لچھا پراتھا آج لچھا پراتھا بتاؤں گی اور بہت سارے طریقوں سے بتاؤں گی کہ کس طرح بنتا ہے لچھا پراتھا اور یہ جو فرمائش تھی میرے ایک بھائی ہیں چائنہ سے یہ ان کے فرمائش تھی جو فرمائش پر میں بناوں گی Die چلیے سٹارٹ کرلیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کپ 게임 بے میڈے جو ہوجد رہا ہے یہ بھی میڈے سے بناتا ہے لیکن میڈا جو ہوتا ہے وہ اتنا صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا کبھی کبھی کھا لیں تو ٹھیک ہے آپ چاہیں تو صرف میڈے بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے 2 کپ tecnologia بارینا میکچ ا toxic brothائip آپ چاہیں تو صرف میڈے سے منا سکتے ہیں آپ چاہیں تو productی سفید کھا سکتے ہیں اس سے بھی بن جائے گا صحیح بنے گا اس سے بھی اور گندم کی آٹے سے بھی بن جائے گا لیکن میں نے یہاں پر اپنے بھائی کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ دو کپ جو ہے وہ میدہ لیا ہے اور ایک کپ گندم کا آٹا لے لیا ہے اس میں آدھی چاہی کی چمچ نمک شامل کیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی تقریباً تین سے چار چمچ کھانے کا گھی جو میں نے پگھلا لیا ہے گھی کو تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں مکس کر سکوں میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تین سے چار چمچ جو ہے وہ میں نے گھی ڈال لیا ہے اس میں مکس کر کے تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں نمک اور گھی کو اس میں ملا لیتی ہوں اچھے طریقے سے اس سے جو ہے وہ بہت خستہ پراتھا بنے گا آپ آٹے کو اگر گرمیاں ہیں تو آپ آٹے کو ایک ہفتے تک بھی گوند کے رکھ سکتے ہیں فریج میں ان کے لیے ہے جو باہر کے ممالک میں ہیں کام کے لیے گئے ہیں وہ بار بار آٹا نہیں گوند سکتے تو میں اپنے ان بھائیوں کو بتا رہی ہوں جنہوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ آٹا اگر گرمیاں ہے تو ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں اس کو سور کر کے اور اگر سردی اگر گرمیاں ہے سوری اگر گرمیاں ہے تو تین چار دن آپ رکھ سکتے ہیں اس آٹے کو اور اگر سردی ہے تو ایک ہفتہ بھی آٹا آپ کا رہا سکتے ہیں آپ آٹا گوند کے رکھ لیں ناشتے کے لیے جتا آپ کو چاہیے ہے زیادہ سارا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں روزانہ تو چلیے اب میں آٹا کو گوند لیتی ہوں یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے جیسے آٹا گوندیں بلکل نورملی ویسے ہی آٹا گوندوں گی میں آٹا گوندتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں جی آٹا جو ہے وہ میں گوند رہی ہوں اس طریقے سے بہت ہی نرم سا آٹا جیسے ہم نورملی آٹا گوندتے ہیں بس اس طرح آٹا ہونا چاہیے آپ کا آٹا گوندیا جی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک سیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹا گزر گیا جی چلیے سٹارٹ کرتے اپنے لچھا پراتھے بنانا تو ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ گھی سے بنیں گے اوائل سے نہیں بنیں گے آپ کے پراتھے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے پراتھے بنانے ہیں تو پراتھے گھی سے ہی بنیں گے تو چلیے سٹارٹ کریں میں نے دو چمت جو ہے میدہ لے لیا ہے اور ہم اس میں چار کھانے کے چمت جو ہیں وہ گھی ڈال کر ایک پیسٹ بنائیں گے جس سے ہمارے لچھا پراتھا جو ہیں وہ بہت اچھے بن جائیں گے بہت آسان طریقہ ہے ٹینشن نہیں لینے آپ نے یہ دیکھیں اس کا ایک اچھا سا ہم پیسٹ بنائیں گے ویسے تو دوسرا طریقہ بھی ہے آپ ساتھ ساتھ گھی لگاتے جائیں میدہ چھڑکتے جائیں روٹیوں پر لیکن اگر ہم یہ والا پیسٹ بنا لیں گے تو بہت ہی اچھا بن جائے گا بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی چلی ہم نے پیسٹ بنا لیا پیڑے بنا لیے جی میں نے اگر آپ دو یا دو سے زیادہ پراتھے بنا رہے ہیں تو آپ اس طرح کے تین پیڑے بنا لیں اور اگر آپ صرف ایک ہی پراتھا بنا رہے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے سے دو پیڑے بنا لیں ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں بہت سارے طریقوں سے میں آپ کو بتاؤں گی لچھا پراتھا بہت فیموس ہے ہمارے ہاں لچھا پراتھا تو بہت آسان ہے ہماری امیان تو اور آسان طریقے سے بناتے ہیں جس کے لئے مال رہی ہیں اب اس کو جو ہے وہ میں بیل دیتی ہوں یہ ہم نے بیل لیا ہے اس کو اٹھا کر ہم یہ اس میں ایک پلیٹ میں رب دیتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ کو چکتے ہیں دوسرا پیڑا اسی طریقے سے ہم بیل لیں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے دمائیں پہلے سائٹوں سے یہ دیکھیں یہ دبایا ہم نے جس عام طور پر ہم روٹی پکاتے ہیں روٹی بیلتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہ تینوں پیڑے جو ہیں وہ بیل لینے ہیں اس سے ہم دو پراتھے تیار کریں گے اور جتنا پتلا پراتھا آپ بنائیں گے اتنا زیادہ اچھا پراتھا بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی ہم نے بنا لیا یہ دیکھیں اسی سائز میں ہم نے دوسرا بھی بنا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو پہلا بنایا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا یا مہدہ ڈسٹ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ چپکے نا اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر دوبارہ سے کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم جب تیسرا لیں تو اس کے اوپر آرام سے آ جائے تیسری روٹی بھی ہم نے بیل لیا ہے اب یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا آٹے اور مہدے کا پیسٹ یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے چاہے آپ چمچ سے لگا لیں چاہے آپ ہاتھ سے لگا لیں چاہے آپ برش سے لگا لیں اس کو اچھے طریقے سے اس پہ ایسے ہم نے جو ہے اس پیسٹ کو سارے جگہاں پہ لگا دیں گے ہم اس طرح ٹھیک ہے تھنڈا ہو گئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا گرم گرم لگائیں گے بگلا ہوا ہوگا تو بہت آسانی سے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا اور اب ہم جو دوسری روٹی ہے ہماری یہ ہم اس کے اوپر ایسے کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں کہ ہم نے ایسے لگا دی اور پھر دوبارہ سے وہی والا پیسٹ جو ہے وہ سارا اس کے اوپر جو ہے اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے ہر جگہ لگا دیں اس سے ہمارے پراتھوں کی لیئرز جو ہیں وہ بہت ہی اچھی آئیں گی اور تیسری روٹی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اٹھا کر ہم اس طریقے سے پھلا دیں اور دوبارہ سے وہی والا پیسٹ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں ٹینشن نہ لیں بہت ہی آرام سے بنے گا بہت ہی آرام سے زبردست طریقے سے بن جائے گا ہمارا اس سے ہم تین پراتھے تیار ہو جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب آپ نے اس طریقے سے اس کو ٹائٹ سا رول کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم نے ایسے یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ قسم کا رول ہم نے ایسے بناتے رہنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ٹائٹ کر کے ہم نے بنانا ہے تاکہ اس کو یہ جو ہے وہ کھولے نا اس طرح تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیتے ہیں ایسے یہ دیکھیں تھوڑا سا پریس کر دیں اس طرح کر کے دبا دیں اس کو تاکہ اس کی تمام لیئرز جو ہیں وہ آپس میں جوڑ جائیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے دو تین طریقے بتاتی ہوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اب دیکھیں یہ رول بن چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں یہاں سے یہ کاٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا کٹ اس کو میں سائٹ پہ ڈکتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ لیئرز ہیں ساری اندر نا تو میں اس کو یہاں سے یہاں سے ایسے پریس کروں گی یہ دیکھیں ایسے پریس کروں گی ٹھیک ہے یہ یہ آٹومیٹکلی ہماری بہت ساری لیئرز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے آ رہی ہیں تو میں اس کو بیلتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ساری لیئرز آئیں گی یہ میں اس کو بیل لیتی ہوں جتنا پتلا بے لیں گے جتنا اچھا پراتھا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس پراتھے کو اتنا ہی پتلا بنائیں تو بہت ہی خستہ بلکل کچوریوں جیسا جو ہے وہ پراتھا بنے گا آپ کا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے میں اس کو تھوڑا سا ایسے کٹی ہوں تھوڑا سا بڑا کر کے اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ توا میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے اور یہ میں نے توا پر ڈال دیا اس کو تھوڑا سا سنکھنے دیں اور اس کو پلٹانے سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے میں گھی شامل کروں گی گھی ڈالیے گا آپ اس کے اوپر اور اچھے گھی میں فرائی کریے گا یعنی کہ گھی وافر مقدار میں ڈالیے گا تاکہ اس کے پرتیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں اور سلو فلیم پر کیجئے گا تاکہ پراتھا جو ہے وہ ہمارا جلے نہیں نیری سنیری سا پراتھا ہونا چاہیے اس طریقے سے پراتھا جو ہے وہ بہت خستہ بنے گا آپ دیکھیں آپ اس کی لیئرز دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لیئرز آ رہی ہیں اس میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پراتھا تیار ہے خستہ خستہ سا اب میں دوسرا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو اس کو جو ہے میں اتار لیتی ہوں کیکہ پراتھا سک گیا ہے دوسرا طریقہ جو ہے جو رول ہم نے بلایا تھا وہ اس کو میں اس طریقے سے بیچ میں سے کاٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیچ میں سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ اب یہ جو لیئرز والی سائیڈ ہے اندر ساری لیئرز ہیں اس کے اس کے میں آؤٹ سائیڈ پر جو ہے میں وہی والا پیسٹ جو ہے وہ میں لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ میں لگا دیتی ہوں اور اس کو اس طریقے سے میں رول کرنا شروع کرتی ہوں یہ لیئرز جو ہیں وہ باہر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیڑا بن گیا اب میں آپ کو اس کو بیل کے دکھاتی ہوں اس کو پکا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جس کو بھی بیل لیا ہے اس کو بھی میں اب دوے پر ڈالوں گی اس کو بھی یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ الچھے دار ہوگا یہ دیکھیں اس کو بھی سلو سلو فلیم پر جو ہے وہ ہم سیکھیں گے اس کو بھی سیکھ لیا ہے آپ اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی لیئرز دیکھیں آپ ماشااللہ یہ دیکھیں یہ پرتے جو ہیں اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بھی اتار لیتے ہیں اب یہ جو تیسرا ہے تیسرا پیڑا بھی ہے جو میں نے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو کٹ لگا لیں آپ چھوٹے چھوٹے سے یہ زبردست بنتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن رچھا پراتھا اگر آپ نے کھانا ہے تو پھر طریقہ تو صحیح طریقے سے بھی آپ بنائیں گے تو مزہ تو آئے گا پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے سی اس کی سٹریپس کٹ لیں آپ اس طرح کر کے اچھا پراتھا کے بہت سارے طریقے ہیں کوئی کس طرح بناتا ہے کوئی کس طرح بناتا ہے تو میں آج آپ کو بہت سارے طریقے بتا رہی ہوں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو آسان لگے وہ بنائیں سارے طریقوں سے بہت ہی زبردست قسم کا پراتھا جو ہے وہ تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ جی ہم نے لگا لیا سارے سٹریپ پارٹ لیں باریک باریک اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہی والا پیسٹ لگانا ہے یہ والا پیسٹ جو میں نے پگھلا لیا تھوڑا سا تاکہ آسانی سے اپلائے ہو سکے تو یہ میں جو ہے اس کے اوپر تمام جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح لگا لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لگا لیا اور اب ہم اس کو اکٹھا کر لیتے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو اکٹھا کر لیا یہ اس کو ہم نے ایک رول سا بنایا اور اس طرح انگلیوں پہ اس طرح کر کے اس کو لپیٹ لیا اور لاسٹ والا جو ہے وہ اندر کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا لچھا پراتھا بنے گا اب میں آپ کو اس کو بنا کے دکھاتی ہوں اس کو میں بیلتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اس کو بھی بیل لیا ہے جی ہم نے اور اس کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ میں یہ دیکھیں یہ ڈالتی ہوں اور یہ زبردست قسم کا جو ہے وہ بنے گا یہ پراتھا یہ پہلے سے ڈالیں گے تاکہ بہت ہی اچھے سے وہ اس کا بن جاتا ہے پھر اس کے اوپر جو یہ کرسپی سے بنتا ہے پھر ٹھیک ہے اس کو پلٹاتے ہیں اور اس کو گھمانا شروع کر دیں جیسے آپ ڈالیں اس کو گھمانا شروع کر دیں میشہ خات سے گھمائیں یا پھر چمٹے سے گھمائیں جیسے آپ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو گھمائیں شاید ان پراتھوں کی لیئرز آپ کو صحیح طریقے سے کیمرے میں نظر نہ آ رہی ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی زبردست قسم کے کرپی سے پراتھے بر رہے ہیں لیئرز بہت ہی زبردست آ رہی ہیں ان کی ہوتی ہلکا ہلکا سا سینکھیے گا یہ دیکھیں آپ لیئرز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی لیئرز ہیں اس میں یہ ہم نے ایک اور پیڑا بیل لیا ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے تو اس کے اوپر اسی طرح پیسٹ لگا لیتے ہیں یہ بہت سارے ماشاءاللہ سے میں نے طریقے آپ کو بتائی ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ اس طریقے سے پراتھا بنا لیں اور یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے آسان ہے ابھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب سے آسان ہے سینٹر میں سے آپ نے ایک چھری لے کر سینٹر میں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سب سے آسان ہے یہ کیا اور یہاں سے ایسے کون بن گئے یہ آپ نے ایسے رکھا اور یہ دیکھیں اوپر سے فلاور سا لگ رہا ہے آپ نے اس طریقے سے ایسے پریس کرنا یہ دیکھیں یہ آپ کا پیڑا بن گیا آپ اس کو بیلیں اور ساتھ ہی اس کو فرائی کر لیں یہ دیکھیں اس کو بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ساری لیئرز ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ دیا اسی طریقے سے اور گھی جو ہے وہ میں ڈال بھی ہوں گھیج آم گیا ہے اور اس کو پلٹا لیتے ہیں جتنا سلو کریں گے فلیم اتنا اچھا آپ کا پراتھا بنے گا اتنے اچھی لیئرز آپ کی آئیں گی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے لچھا پراتھا جو ہے وہ تیار ہے آپ لیئرز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لیئرز آئی ہیں اور ہر جگہ سے یہ کھل رہا ہے اسی طرح سے خستہ سے پراتھے آپ کو جو طریقہ پسند آئے آپ اس طریقے سے یہ پراتھے بنا لیں میں نے آپ کو بہت سارے طریقوں سے بتا دیا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی سالی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتے رہیں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں